بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی مزے کی چٹپٹی سی رسپی بنانے جا رہے ہیں شکرکندی کی سردیوں میں شکرکندی بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ 700 گرام شکرکندی ہے اور اس کو اچھی طرح دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس کے دونوں ایجز کو کاٹ لیں گے ہم اس کو آج ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا ہم نے اسے سٹیم کرنا ہے آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے گا کہ بوائل کی ہوئی شکرکندی اور سٹیم شکرکندی کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس سٹیمر میں ہم شکرکندی کو سٹیم کریں گے اس میں میں نے دو گلاس پانی کو ایٹ کیا ہے اور پانی کو ایٹ کرنے کے بعد اب اس کے اوپر یہ اس کی جالی کو رکھ دینا ہے جالی کو اس طرح سیٹ کرنے کے بعد اب ہم شکرکندی کو ایک ایک کر کے اس پر رکھتے جائیں گے آپ کو میں دکھا دوں کہ یہ سٹیمر اس شیپ کا ہے آپ کے پاس اگر سٹیمر نہیں ہے تو آپ اس کو دیچکی میں یا پریشر ککر میں بھی سٹیم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی جالی موجود ہے تو ہم نے لو فلیم پہ 20 منٹس کے لیے شکرکندی کو سٹیم کرنا ہے اور اگر آپ اس کو پریشر ککر میں کر رہے ہیں تو زیادہ زیادہ 3 منٹ لگیں گے 20 منٹس کے بعد اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور یہ میں نے فوک کی مدد سے یہ دیکھیں فوک پوری اندر تک جا چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ شکرکندی بہت اچھی طرح سوفٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اس کا چلکہ کتنی آسانی کے ساتھ اتر رہا ہے اس کو ٹھنٹا کرنے کے بعد ہم ساری شکرکندی سے اس کی چلکے کو اس کی سکین کو اتار لیں گے شکرکندی کی سکین کو اتارنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم اس کی فراؤنڈ شیپ میں سرکل میں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے اس طریقے سے ساری شکرکندی کی کٹنگ کر لینی ہے اب ہم اس پہ چارٹ مسالے کو اس طریقے سے چھڑک دیں گے اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگلی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک بھی چھڑک دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر لیمن کو نچوڑ لیں گے اور یہ میں نے ایک لیمن کو یوز کیا ہے آپ دو لیمن کا بھی یوز کر سکتے ہیں چٹپٹی سے شکرکندی ریڈی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سٹیم سے بہت ہی ٹیسٹی بھتی ہے اور یہی شکرکندی ہم بزار سے لیں تو ہمیں ایکسپینسی پڑتی ہے لیکن گھر میں بنانے سے آپ کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ اس کو انجوائی بھی کر سکتے ہیں شکرکندی کو کھانے کے بہت سے فائدے ہیں اس میں نیچرلی وائٹامین سی بی سکس اور بی فائب پائے جاتے ہیں وائٹامین سی کی 34% ریکوائرمنٹ سویٹ پٹیٹرو کے ایک کپ میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن بون اور ایمیونٹی سسٹم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ